جس ٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لاف گرائیوٹیشن کو لاف گرائیوٹیشن کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس لاف گرائیوٹیشن کیا تھا کہ ہر بوڈی ایک دوسری بوڈی پر کیا لگا رہی ہے فورس لگا رہی ہے ٹھیک ہے فورس آف اٹریکشن ایوری بوڈی اندہ یونیورس اٹریکٹ ایوری آف اردہ بوڈی which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance یہ ہم نے پڑھا ہے love gravitation میں تو اب ہم نے اس کو proof کرنا ہے ہم نے اس کو proof کیسے کریں گے اگر ہم یہاں پہ ہم نے ایک example لی تھی اگر اے ہمارے پاس اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک apple لیا اپل جو فال کر رہا تھا ارث پہ اب force due to earth اب force due to earth جب ارث ہمارے پاس اپل پہ force لگائے گی force due to earth یعنی کہ جب ارث اپل پہ force لگائے گی تو ارث کا mass کیا ہے زیادہ ہے اور اپل کا mass کیا ہے کم ہے یعنی ارث جو ہے جب اپل پہ force لگا رہی ہے تو mass of اپل جو ہے وہ کم ہے mass of earth کیا ہے زیادہ ہے تو بھی اس کے mass of اپل کم ہے تو acceleration بھی کیا ہے ہمارے پاس کم ہے اب mass of اپل ہمارے پاس کم ہے تو acceleration بھی ہمارے پاس کم ہے اور جتنی acceleration اگر ہمارے پاس mass of earth زیادہ ہونے کی وجہ سے ارث کا میس زیادہ ہونے کی وجہ سے یعنی ایم ٹو زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا فورس زیادہ لگے گی یعنی کہ ارث کا میس زیادہ ہے تو ارث جہاں وہ جلدی سے زیادہ فورس لگا گی اپل کو اپنی طرف کھنچنے میں تو اتنی ہی زیادہ ہمارے پاس ایکسلوریشن پروڈیوس ہوگی اسی طرح نیکس اگر فورس دیو ٹو اپل کی بات کی جائے اب اپل ارث پر فورس لگا رہا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ میس آف ارث ہمارے پاس زیادہ ہے تو اپل کا میس کم ہے تو میس میس زیادہ ہوگا تو ایکسلوریشن کم ہوگی تو اسی طرح ہمارے پاس ایکسلوریشن کم ہوگی تو ہمارے پاس فورس بھی اٹومیٹکلی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی یہ ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس فورس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی اس کے ڈسٹنس کے کیا ہو جائے گی ہمارے پاس inversely proportion ہوگی اگر ہم distance کی بات کریں اگر distance کی بات کریں تو اگر ہم کسی ہم earth سے height پہ کھڑے ہیں تو ہمارا distance اور earth کے ترمیان distance زیادہ ہو جائے گا تو distance زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اور earth کے ترمیان میں force of gravity ہوگی وہ کم ہوگی بنسبت اس کے اگر ہم زمین پہ کھڑے ہوں گے تو ہمارا distance کم ہوگا تو force of gravity ہماری جو ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں force depend career distance پہ اگر force زیادہ ہوگی تو distance کم ہوگا اگر force کم ہوگی تو ہمارے پاس distance زیادہ ہوگا اب آ جاتے ہم اپنی equation پہ main equation پہ ہم نے کیا کرنا ہے equation number 1 اور equation number 2 کو combine کرنا ہے جو ہمارے پاس 2 equation بان رہی ہیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ f جو have a directly proportional m1 m2 کے اور inversely proportional to the square of the distance کے اب ان دونوں کو ہم نے کیا کر دینا ہے combine کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے اس کو combine کر دیا اب جب ہم نے اس کو combine کیا ہے تو ہمارے پاس f جو ہے ہمارے پاس f directly proportional to m1 over m2 inversely proportional to the square of the distance اب یہاں پہ دیکھیں ہم اس جو ہے وہ proportionality کے sign کو ہٹائیں گے تو ہم کوئی نہیں کوئی constant use کریں گے اور وہ constant ہم نے use کیا ہے g اور g ہمارے پاس کیا ہے gravitational force of earth کیا ہے ہمارے پاس g gravitational force of earth اور اس کی value کیا ہوتی ہے ہمارے پاس 6.673 into 10 trace or minus 11 newton meter کا square and per kilogram کا square اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم نے یہ اس کے units calculate کرنے ہیں تو اگر ہم units calculate کرتے ہیں تو g is equal to ہم g کو یہاں سے separate out کرتے ہیں تو g is equal to f into d over m1 m2 force کا unit کیا ہوتا ہے distance کا unit ہوتا ہے meter distance کا square ہے تو meter کا square ہو جائے گا mass کا کیا ہوتا ہے kilogram kilogram means kilogram kilogram تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا per kilogram کا square تو ہمارے پاس g کا جو ہمارے پاس unit بن جائے گا g is equal to newton meter کا square per kilogram کا square hope students کہ آپ کو میرا یہ لیکچے سمجھا کے ہوگا any confusion آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much vi Using White Speed 01 01 01